اس کا نام ہے لیپلاس ٹرانسفارم لیپلاس ٹرانسفارم جو ہے نا وہ آپ یہ سمجھ لیں کہ فوریر ٹرانسفارم کا سپر سیٹ ہے سپر سیٹ یاد ہے کیا در یعنی آپ دوسرے سادہ الفاظ میں کہلیں کہ لیپلاس ٹرانسفارم فوریر ٹرانسفارم سے زیادہ بڑی چیز ہے اس کے اندر ہی فوریر ٹرانسفارم بھی ہوتا ہے اور اس کے اندر ہی چیزیں ہیں دیکھیں جب ہم نے فوریر ٹرانسفارم کی ڈسکشن شروع کی تھی تو ہماری جو مین موٹیویشن تھی وہ یہ تھی کہ اگر ہم ہمارے پاس کوئی LTI سسٹم ہے ٹھیک ہے؟ اور اگر ہم میں اس کی انپٹ پہ کسی LTI سسٹم کو انپٹ ایک کامپلیکس پرننشل دے دوں تو جو آؤٹپٹ ہے وہ وہی کامپلیکس پرننشل آتا ہے ملٹیپلا جاتا ہے اس کے فریکوینسی رسپانس کے ساتھ ٹھیک ہے؟ یہ ایک آبزرویشن تھی جو ہمیں پتا چلی تھی LTI سسٹم کے لئے تو اس سے دیکھ کے ہم نے کہا کہ اچھا اگر یہ ٹرو ہے تو پھر کیوں نہ اپنے سگنل کو سم آف کامپلیکس پرننشل لکھ لیا جائے تو ہم نے بات پر یہ یہاں سے شروع کی تھی ٹھیک ہے؟ کہ اگر ایک کامپلیکس پرننشل کے لئے ٹرو ہے تو پھر بہت سے کامپلیکس پرنشل کے سم کے لئے بھی ٹرو ہوگا تو اگر میں اپنی انپٹ کو کسی طریقے سے اب یہ انپٹ کوئی بھی انپٹ ہے اس سے میں اگر اس طرح سم آف کامپلیکس پرننشل کی فارم میں لکھ لوں تو میں آوٹپٹ کو بھی اسی طرح لکھ سکتا پھر ہم نے دیکھا کہ یہ تو پریارڈک سگنل کے لئے ہے اگر ہم اپریارڈک سگنل کو بھی انکلوڈ کرنا چاہتے ہیں تو پھر کوئی اس طرح سے لکھیں گے یہ فوریہ ٹرانسفارم تھا ٹھیک کہ اچھا اگر سگنل اپریارڈک ہے پریارڈک نہیں ہے تو پھر سمیشن نہیں آئے گی پھر انٹیگرل آئے گا ٹھیک اور ہم نے کہا کہ اچھا اس کے کرسپانڈنگ جو آؤٹپٹ آئے گی وہ بھی یہ ہوگی کہ ایکس آف جے اومیگا انٹو ایچ آف جے اومیگا ای جے اومیگا ٹی ٹی اومیگا تو ہماری فوریہ ٹرانسفارم پڑھنے کی ایک جو موٹیویشن تھی وہ یہ تھی ٹھیک ہے دوسرا ہم نے یہ دیکھ لیا کہ اچھا فوریہ ٹرانسفارم کا فائدہ یہ تھا کہ وہ ہمیں ٹائن سے فریکنسی میں لے جاتا ہے جس سے ہمیں سگنل کی انیلیسز میں آسانی ہو سکتی ہے ہمیں یہ پہر چل جاتا ہے کہ اچھا اس سگنل میں کون کونسی فریکنسی ہیں ٹھیک ہے اچھا لیکن یہ جو پروپٹی ہے نا کہ اچھا اگر آپ انپوٹ پہ ایک کمپلیکس پنینچل دیں تو آؤٹپوٹ پہ بھی وہی کمپلیکس پنینچل آتا ہے یہ صرف کمپلیکس پنینچل کے لیے ٹرون ہی ہے بلکہ کسی بھی ایکسپنینچل سگنل کے لیے ٹرون ہی ہے ٹھیک یعنی اگر میں اس جے اومیگا کی جگہ ایس لکھ دوں اور ایس کوئی بھی ویلی ہو سکتی ہے وہ ریل بھی ہو سکتی ہے وہ ایمیجنری بھی ہو سکتی ہے وہ کمپلیکس بھی ہو سکتی ہے ٹھیک ہے اگر میں کوئی بھی کمپلیکس کوئی بھی ایکسپنینچل سگنل انپوٹ پہ دے دوں تو تب بھی مجھے آؤٹپوٹ پہ وہی ایکسپنینچل سگنل ملے گا ملٹیپلا ہو جائے گا ایک چیز کے ساتھ جیسے میں ایچ آف ایس کیا ہوں ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں کہ یہ ایچ آف ایس کیا ہوگا دیکھیں جی اگر میرے پاس انپوٹ ہے ایکس آف ایس انپوٹ ہے ایکس آف ایس رسپونس ہے H of T تو آوٹپوٹ کیا ہوتی ہے کیسے نکالتے ہیں دونوں کی کونبلویجن کرتے ہیں ٹھیک ہے تو کونبلویجن پر جس پر آگے اور اگر آپ اس سے لکھنا چاہئے ہیں تو ایسے بھی لکھ سکتے ہیں جیسے مردی آپ کے تو اب اگر انپوٹ جو ہے وہ X of T کی بجے آئے ایک exponential signal ہو جائے E of ST ہو جائے ٹھیک تو پھر اس ایکویشن میں یہاں پہ E of ST minus tau آجائے ایسی ہے تو یہ ایکویشن بنے گی H of tau E of ST minus tau d tau یا اسے میں لکھ سکتا ہوں E of ST integral H tau E of minus S tau d tau اگر میں break کر کے T value term bar لے جاؤں دیکھیں یہ اسی ملتی جلتی چیز ہے ٹھیک ہے again میں کیا کہہ رہا ہوں کہ input ایک exponential signal ہے تو output کیا ہی ہے وہی exponential signal multiply آرہا ہے اس number کے ساتھ اور اس number کو میں نے H of S کہہ دیا ٹھیک ہے جیسے پہلے frequency response define کیا تھا تو ادھر S نہیں آرہا ہوتا دبلکہ J omega آرہا ہوتا یاد ہے اگر input میں E of S T نہ دیتا E of J omega T دے دیتا تو پھر ادھر J omega J omega آنا تھا تو اگر یہاں J omega آجائے تو یہ کیا ہے یہ frequency response بنتا ہے ٹھیک تو اب میں نے J omega کو ایک زیادہ جینرل چیز سے replace کر دیا J omega ایک pure imaginary number ہے میں نے اسے replace کر دیا ہے ایک complex number کے ساتھ ٹھیک ہے تو اس لئے اب J omega کا function نہیں S کا function ہو گیا ٹھیک ہے یہ جو چیز ہے اسے کہتے ہیں لیپلاس transform دوسرے الفاظ میں میں نے کیا کیا میں نے اس signal کا H of T کا لیپلاس transform لے لیا ٹھیک ہے جیسے آپ کسی signal کا Fourier transform لیتے ہیں تو آپ کو کیا ملتا ہے X of J omega ایسے ہی ہے اور یہ X of J کیسے نکلتا ہے X of T E of J omega T D T اسی طرح آپ اس signal کا لیپلاس transform بھی لے سکتے اور وہ کیسے نکلتا ہے وہ نکلتا X of T E of M S T D T ٹھیک ہے آپ دیکھیں یہ S کیا ہے یہ complex number ہے ٹھیک ہے تو complex number ہے تو اسے میں real imaginary میں بھی لکھ سکتا ہوں میں یہ کہہ دے ہوں کہ S جو ہے نا وہ equal as sigma plus j omega ٹھیک ہے S کوئی complex number ہے اگر complex number ہے تو اس کا real part ہوگا اس کا imaginary part ہوگا تو میں real part کو sigma کہہ دیا ہے imaginary part کو omega کہ دیا ٹھیک ہے تو کیا بنے گا x of t e of minus sigma plus j omega t dt ایسے ہی بنے گا بات سمجھ آرہی ہے میں نے کیا کیا ہے کہ j omega کو S سے replace کر دیا ہے S جو ہے وہ complex number ہے اس کا real part ہے اس کا imaginary part بھی ہے تو اگر میں ادھر S کی value ڈاز مجھ کی بنے ہو ٹھیک ہے یہ ابھی بھی X of S C ہے صحیح جی تو ابھی میں جب کہہ رہا تھا کہ laplace transform جو ہے وہ Fourier transform سے تھوڑی بڑی چیز ہے تو وہ میں کیوں کہہ رہا تھا وہ میں اس لئے کہہ رہا تھا کہ اگر آپ کو دیکھیں اور میں آپ سے کہ مجھے اس equation سے Fourier transform نکال لائے تو میں کیسے نکال سکتا ہوں سگمہ کو zero کر دیں اگر میں سگمہ کو zero کر دوں تو وہ Fourier transform نہیں آجے گا آجے گا دوسرے الف آجمی میں اس number میں اس کو zero کر دوں تو کیا ہوگا یہ نمبر دوبارہ وہ imaginary number بن جائے گا جو Fourier transform گلا تو آپ Fourier transform آجے گا پتا کیا چلا کہ لائپ last transform کے اندر فوریر transform بھی پڑھا آجم اگر میں سگمہ کو zero کر کے یہ equation کمپیوٹ کرلوں تو مجھے Fourier transform مل جائے گا اور اگر میں سگمہ کو non zero کر دوں اور ویلیو کر دوں تو پھر ان تمام ویلیوز کے لیے مجھے laplace transform مل ٹھیک ہے تو laplace transform بیسی صرف جی اومیگا پہ نہیں بلکہ ایک کمپلیکس نمبر پہ اس equation کو calculate کر ٹھیک ہے اچھا اسے بھی لکھ سکتا دیکھیں اسے میں ایسے بھی سکتا لکھ سکتا x t e of minus sigma t e of minus j omega t dt اگر میں ان دونوں چیزوں کو break کر دوں تو یعنی اگر power add ہو رہی ہے تو الہذا الہذا multiply جائیں گے اب اگر یہ دیکھیں تو یہ کیا ہے یہ اس signal کا Fourier transform ایسی نہیں ہے کہ میں نے اپنے signal کو ایک exponential signal سے multiply کیا یہ exponential signal real ہے کیوں کیونکہ sigma real ہے multiply کیا اور پھر اس کا Fourier transform ہے ٹھیک ہے فائدہ کیا ہوئے دیکھیں اگر آپ کو یاد ہو ہم نے فوریر transform پڑا تھا تو ہم نے یہ کہ تھا کہ فوریر transform کی existence کی کچھ conditions ہوتی ہیں ہر signal کا فوریر transform نہیں نکالا جا سکتا کچھ خاص signals ہوتے ہیں جن کا فوریر transform نکالا جا سکتا وہ کون سے signal ہوتے ہیں وہ تین property certify کرتے ہوتے جن میں سے پہلی property ہے تھی کہ x of t کو absolutely integrable ہونا چاہیے یاد ہے یہ ایک property تھی بلکہ condition تھی اگر میں ایسے equation میں لکھوں تو x of t کی absolute values کا integral finite ہونا چاہیے یاد ہے ہم نے یہ کہ اگر کوئی signal یہ property satisfy کرتا ہے تو پھر اس کا Fourier transform exist کرتا ہوا یہ sufficient condition تھی یاد ہے اگر نہیں کرتا تو پھر ہمیں نہیں پتا ہے لیکن اگر آپ ادھر دیکھیں تو ادھر کیا رہا ہے میں نے اپنے signal کو multiply کر دیا ایک exponential signal کے ساتھ اور پھر میں اس کا Fourier transform compute کرتا ایسے ہی اگر میں sigma کی value ایسی رکھ لوں کہ یہ جو exponential signal ہے یہ decaying exponential signal ہوگی کیا خیال ہے اگر میں sigma کو رکھ لوں say e minus 2t sigma کو 2 کر دے for example تو یعنی میں sigma کو 2 کر دیا اب یہ signal کس طرح ہوگا صرف یہ signal کس طرح ہوگا ایسی ہے نا تو میں نے اپنے signal کو ایک decaying exponential signal کے ساتھ ملٹیپلائی کر دیا ٹھیک اب زیادہ probability ہے کہ یہ signal اس condition کو ساتیسفائی کرتا ہو ایسی نہیں کیونکہ میں نے اس اس کی ویلیو کو ٹائم کے ساتھ ساتھ کم کر دیا ہے اگر یہ signal for example یہ signal تھا x of t یہ تھا u of t unit step signal تھا ٹھیک جی کیا unit step signal اس property کو ساتیسفائی کرتا ہے نہیں کرتا کیوں کیونکہ unit step signal zero کے بعد بن جاتا اور ہمیشہ کلی بن رہتا ہے تو اگر آپ اس کی absolute value لے کے سب کی سب کو آیڈ کر دیں تو کبھی بھی finite answer تو نہیں آئے گا دیس کے الفاظ میں unit step signal تھوڑی transform کی existence کی condition کو ساتیسفائی نہیں کرتا لیکن اگر میں اس unit step signal کو اس سے ملٹی پلائی کر دوں ٹھیک ہے اور sigma کسے value 2 لے لو تو اب تو یہ signal اس condition کو satisfy کرتا ہے ٹھیک ہے تو پتہ کیا چل رہا ہے پتہ یہ چل رہا ہے کہ last transform جو ہے وہ ہو سکتا ہے ان signals کے لئے exist کرتا ہو جن کے foria transform exist نہیں کرتا ٹھیک ہے جیسے یہ example ابھی سامنے کر لیا لیکن دیکھنا پڑے گا کہ sigma کی value کیا ہے اگر کوئی بندہ کہتا کہ میں sigma کی value رکھ لیتا ہوں پھر کیا ہوگا پھر تو یہ growing exponential بن جائے گا پھر تو نہیں ہو سکتا پھر تو یہ equation نہیں computer ہو سکتے ٹھیک ہے تو پتا کہ چلا کہ sigma کی کچھ values کے لیے یہ نکال سکتے ہیں اور کچھ کے لیے نہیں بھی نکال سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ جو lap last transform ہے دو چیزے ہم نے ابھی تک دیکھ ہے lap last transform جو ہے فوریا transform سے تھوڑی بڑی چیز ہے بڑی جب میں کہہ رہا ہوں کہ اس کے اندر یہ فوریا transform بھی پڑا ہے اگر میں sigma کو zero کر دوں تو مجھے فوریا transform مل جاتا ہے ٹھیک دوسری بات ہمیں یہ پتا چلی کہ lap last transform ہو سکتا ہے کہ ان signals کے لئے بھی exist کرتا ہو جن کے لئے فوریا transform exist نہیں کر سکتا کیوں کیونکہ sigma ہمارے آت میں ٹھیک sigma کی میں ایسی values بھی چوز کر سکتا ہوں جن سے یہ پوری چیز اس condition کو satisfy کہ یہ condition اگر میں اس طرح سے لکھ لوں تو یہ کسی چیز کی condition ہے یہ بھی امپٹ چکے ہے اگر x کی جگہ h لکھ لیں یعنی impulse response ہے یہ condition کیا ہے اگر کسی system کا impulse response یہ condition satisfy کرتا ہو تو وہ system کیا ہوتا ہے system stable ہوتا ٹھیک ہے تو پتا کیا چلا پتا یہ چلا کہ fourier transform صرف stable systems کے لئے compute کر جا سکتا ہے ایسی ہی ہے کہ اگر میں impulse response کا fourier transform compute کر لوں تو تب ہی کر سکھوں گا جب condition satisfy ہوتی ہوگی وگر condition satisfy ہوتی ہوگی system stable ہوگا تو میں لپلاس transform unstable system کے لئے نکالا جا سکتا ہے ٹھیک کیونکہ اس کے لئے condition ہونا لازمی نہیں ہے اس کو absolutely integrable ہونا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہم دیکھیں کہ لیکچر میں شاید نہ دیکھیں اگلے لیکچر میں دیکھیں گے لپلاس transform سے آپ system stability کے بارے بھی information دے سکتا لپلاس transform کیا ہوتا ہے اس کی اگز 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 لپلاس transform نکالتے کیسے میرے پاس ایک signal ہے x of t جو کہ equal ہے e of minus a t ut k ٹھیک ہے اس کا میں لپلاس transform find کرنا ہے یعنی مجھے x of s find کرنا ہے یہ equation ہے ٹھیک ہے جی تو میں کیا کہوں گا کہ لپلاس transform equal x of t e of minus s t dt ٹھیک ہے جی اگر یہ ملتی جل کی چیزیں جیسے Fourier transform ہوتا تھا جہاں جو میں کہا رہا ہم آئس آرہ اوکے یا آپ اسے لکھ لیں x of t e of minus sigma plus j omega t ٹھیک ہے اچھا x of t کی value ڈال دیں اے جی کہ e of minus a t اور یہ limits minus infinity to infinity جا رہے ہیں e of minus a t is ut e of minus sigma plus j omega t dt ٹھیک ہے ایسے لکھ سکتا ہوں یا دوسرے الفاظ میں میں اس سگنل کا فوریر ٹرانسفارم پرنٹ کروں ٹھیک ہے تو اب اگر یہ ایکویشن نکالنی ہے تو لازمی ہے کہ یہ جو سگنل ہے یہ ڈیکے کر رہا ہوں ٹائم کے ساتھ ٹھیک ہے یعنی ای آف مائنس اے پلس سگمہ ای جو ہے یہ لازمی ہے کہ کچھ اس طرح کی چیز ہے ایسے ہی نہیں ہے اگر اس طرح کی ہو گئی تب ہی یہ ایکویشن نکل سکتی ہے ورنہ نہیں نکل سکتی ہے یہ بات سمجھ آئی ہے یعنی اس ایکسپنینشل کو اس سے فرق نہیں پڑتا اس سے کیوں نہیں فرق پڑتا کیونکہ اس کا جو اس کا جو مہنیچیوڈ ہے وہ کیا ہے ون میں کہا کہ جو مرضی ڈال دیں اس کا مہنیچیوڈ بان نہیں رہنا ہے اس کا مہنیچیوڈ ٹائم کے ساتھ چینج ہو رہا ہے کیونکہ یہ دونوں ریل لمر ہے اے بھی ریل ہے اور سگمہ بھی ریل ہے ٹھیک ہے پھر لازمی ہے کہ یہ ایک ڈیکائنگ اور ایکسپنینشل سگنل ہو ٹھیک اگر لازمی ہے کہ یہ ڈیکائنگ اور ایکسپنینشل سگنل ہو یعنی اس طرح کا ہو تو پھر اے پلس سگمہ کو کیا ہونا چاہیے اے پلس سگمہ کو پوزیٹیو ہونا چاہیے ٹھیک ہے اگر اے پلس سگمہ پوزیٹیو ہوگا تب ہی یہ ایکسپنینشل ڈیکائنگ ایکسپنینشل ہوگا ٹھیک اور اگر ڈیکائنگ ایکسپنینشل ہوگا تو یہ انٹیگرل کمپیوٹر ہو سکتا ورنہ نہیں ہو سکتا ٹھیک ہوگی بات تو ہم کیا لکھیں گے جی ہم لکھیں گے اب میں ایسے کمبائن کر کے لکھ دیتا ہوں میں ایسے ایسے بھی لکھتا ہوں زیرو ٹو انفینیٹی ای آف مائنس اے پلس سگمہ پلس جے اومیگا ٹی ڈی ٹی ٹھیک یا زیرو ٹو انفینیٹی اے آف مائنس ایس پلس جے اومیگا ساری اے پلس س ٹی ڈی ٹی کیسے مرضی لے صحیح تو اب بتائیں جی اس انٹیگرل کیا آنسر کیا ہوگا اے آف مائنس اے پلس س ٹی دیوائیڈ بائی مائنس اے پلس س گوئنگ فرم زیرو ٹو انفینیٹی کیا ہو کیا پریشانی ہوگی اور کنڈیشن کیا ہے یہ کنڈیشن دیا ہے ٹھیک ہے یعنی یہ اس انٹیگرل کا یہ آنسر ہے اگر یہ ہے اگر یہ نہیں ہے تو پھر یہ کمپیوٹن کر سکتے ہیں انفینیٹی آنسر ہوگا ٹھیک ہے اچھا لیمٹس ڈال دیں لیمٹس ڈالیں گے تو کیا آئے گا مائنس ون آنسر اے پلس س ڈالیں جی لیمٹس تو کیا آئے گا زیرو مائنس ون ٹھیک ہے اور تو ٹوٹل آنسر کیا بنے گا اے پلس اے پلس اے پلس اے پلس اے جا سمجھ یہ لکھ لیں گیون ڈالٹ اے پلس سگما ایس گریٹر دن زیرو ٹھیک ہے تو یہ آنسر ہے دیکھیں وہی بات جی ایسی جو ہم نے یہاں پہ کی تھی کہ کوئی سگما کی ویلی ہوگی کہ جس کے لیے یہ انٹیگرل کمپیوٹا سکتا ہے اور کسی کے لیے نہیں ہوگا سکتا یہ دیکھیں یہ وہ ہم نے کنڈیشن نکال لیا ہے ٹھیک ہے اسے میں ایسے بھی لکھ سکتا ہوں کہ سگما شوڈ بھی گریٹر دن مائنس اے ٹھیک ہے اگر سگما مائنس اے سے بڑا ہوگا تب لپ لارچ ٹرانسفارم کیے ویلی ہوگی ورنہ انفنیٹ ہوگا ٹھیک ہے صحیح ٹھیک اچھا اگر ایسے ہے تو اسے ادھر ہی روک دیتے ہیں ایک اور سگنل دیتے ہیں اور اس کا لپ لارچ ٹرانسفارم فائنڈ کرنہیں کچھ ٹھیک ہے ملتا چلتا سگنل دیتے ہیں ایک مائنس ہوگیا اور ایک فلپ بھی ہوگیا ہے ٹھیک ہے چلتا اگین ایک سافر اس فائنڈ کرنا ہے تو میں کہوں گا ایک ساف ٹ ای اف مائنس ایس ٹ ڈی ٹ ٹھیک ہے یا میں کہہ دوں گا مائنس ای و مائنس ای ایتی ایو اف مائنس ایس ٹ ای اف مائنس ایس ٹ ڈی ٹ ٹھیک ہے اب بتائیں لیمٹس کیا ہوں مائنس انفینیٹی ٹو زیرو تو مائنس بارہ گیا مائنس انفینیٹی ٹو زیرو ای آف مائنس ای تی ای آف مائنس ایس تی ڈی تی ٹھیک ہے یا لکھ لیں مائنس انفینیٹی ٹو زیرو ای آف مائنس ای پلس ایس تی ڈی تی ٹھیک ہوگیا اچھا اسے اگر سیدھا کرنا ہے تو کیا کر سکتا ہوں کون سمجھے ہمیں یہ والا مائنس یہ والا مائنس اچھا جی میں کیا کرنا چاہ رہا ہوں یہ مائنس انفینیٹی ٹو زیرا میں اسے زیرو ٹو انفینیٹی کرنا چاہ رہا ہوں ٹھیک ہے ورنہا ایسے بھی کر سکتا ہے ایسے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اگر دیکھیں اگر میں یہ کر دوں let t prime equal minus t ٹھیک ہے اگر میں ایک نیا variable introduce کر دوں جو minus t کے equal ہے تو کیا ہوگا اس کے ساتھ کیا ہوگا یہ دیکھیں پہلے تو یہ دیکھیں کہ limits کے کیا ہوگا اگر t minus infinity ہوتا ہے تو t prime کیا ہوگا plus infinity اور اگر t zero ہوتا ہے تو t prime کیا ہوگا zero اس کا اگر میں اسے ایسے لکھ سکتا ہوں ٹھیک ہے وہی جو میں کرنا چاہ رہا تھا وہ ہوگیا ہے چونکہ t prime minus t کے equal ہے جب t zero ہوگا تو t prime بھی zero ہوگا جب t minus infinity ہوگا تو t prime infinity ہو جائے گا ٹھیک ہے ادھر کیا آئے گا ادھر آئے گا e of minus a plus s اور t کی جگہ کیا آئے گا minus t prime تو یہ ہو جائے گا ٹھیک ہوگا یہ minus اپنی ادھر وہ ایسی بیٹھا ہوگا ہے صحیح ہے ادھر d t ہے تو ادھر کیا آئے گا ادھر minus d t prime ٹھیک ہے تو یہ اور یہ minus بھی ختم جائے گا ٹھیک ہے تو یہ چیز مجھے گا اوکے آپ بتائیں اگر یہ یہ integral exist کب exist کرے گا کب نہیں exist کرے گا اچھا آپ یہ دیکھیں یہ اب t prime ہونا لازمی ہے میں اسے t بھی لکھ سکتا ہوں ایک ہی بات ہے ٹھیک ہے جی اب بتائیں کہ اگر یہ integral exist کرتا ہے تو لازمی ہے کہ یہ exponential decaying exponential ہوگا تو یہ کب decaying exponential ہوگا جب a plus sigma less than zero ٹھیک ہوگی بات اگر sigma کہا سے آرہا ہے s equal as sigma plus j omega کے ٹھیک ہے ایسے complex number ہے جس کے real part کو ہم sigma کہہ رہے ہیں imaginary part کو omega کہہ رہے ہیں omega matter ہی نہیں کرتا again کیونکہ omega والی جو term ہے اس کی absolute value 1 آتی ہے اس لئے اس condition میں omega کا ذکر ہی نہیں آرہا اچھا اس condition آپ ایسے بھی لگ سکتے ہیں a plus real part of s should be less than zero a کی بات ٹھیک ہے اچھا یہ condition آگئی اگر یہ condition true ہے تو پھر کیا ہوگا e of a plus s over a plus s from zero to infinity ایسی ہے تو آپ بتائیں کیا ہوگا minus one over a plus s تو یہ ہے گا zero minus one اور سوری یہ آجائے گا ٹھیک ہے اور آنسر یہ آجائے گا a plus sigma plus dm اب یہ دیکھیں کہ یہ اور یہ ملتے جلتے ہیں ٹھیک فرق جو مین فرق ہے وہ یہ ہے کہ یہ لپلاس ٹرانسفارم کب اگزیسٹ کرتا ہے جب سگما اے سے چھوٹا ہو اور وہ کب اگزیسٹ کرتا ہے جب سگما مائنس اے سے بڑھا ہو ٹھیک ہے باقی آنسر سیمی ایسا ایک نیگٹیو سائن کے صحیح تو پتا کے چلا کہ جو لپلاس ٹرانسفارم ہے اس میں جتنی ایمپورٹنٹ یہ ویلیو ہے اتنی ایمپورٹنٹ یہ بھی ویلیو ہے ٹھیک ہے آپ کو جب بھی لپلاس ٹرانسفارم کمپیوٹ کرنا ہے آپ کو ساتھ بتانا ہے کہ یہ سگما کی کن ویلیوز کے لیے اگزیسٹ کرتا اور کن کے لیے نہیں کرتا ٹھیک ہے تو یہ جو کام ہے نا یہ ہم گرافکلی بھی کرتے ہیں ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم ایک ایس پلین بنا لیتے ہیں یہ سگما ہے اور یہ اومیگا ہے یہ جی اومیگا ہے جو سے مرد بھی کہنا ٹھیک ہے اس کی کوئی بھی ویلی ہو سکتی ہے جو سے الفاظ میں ہم اس سگما اور جی اومیگا کا جو پلین ہے اس میں کہیں بھی ہو سکتے ہیں ٹھیک تو ہم ایسے کرتے ہیں کہ یہ جو condition ہے نا اس condition کو یہ در پلوٹ کر دیتے ہیں پلوٹ کیا سے کرتے ہیں دیکھیں for example میں نے یہ کرنا ہے یہ condition کیا کہہ رہی ہے کہ سگما کو منس اے سے بڑا ہونا چاہیے سے مائنس اے کہیں ادھر بٹھا ہوئے ٹھیک ہے تو یہ condition کیا کہتی ہے یہ condition یہ کہتی ہے کہ سگما کو اس طرف ہونا چاہیے ٹھیک ہے اومیگا کی ویلیو کچھ بھی ہو سکتی ہے دو اومیگا ادھر آتا ہی نہیں ہے اس condition میں ٹھیک تو ہم یہاں اسے کچھ اس طرح سے ڈراؤ کرتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں یہ جو سارا ریجن ہے نا یہ وہ ریجن ہے کہ جہاں پہ لپلاس transform exist کرتا ہے یا دوسرے الفاظ میں یہ جو complex exponential ہے یہ converge کرتا ہے ٹھیک ہے تو اس سے کہتے ہیں جی region of convergence ٹھیک ہے یعنی یہ وہ ریجن ہے کہ جہاں پہ لپلاس transform کی equation converge کرتی ہے یا exist کرتی ہے ٹھیک ہے اور یہ ہمیشہ اس طرح یہ shaded region سے بنا دیتے ہیں distinguish کرنے کے لیے کہ اچھا ہے یہ جو shaded region ہے نا یہ وہ region ہے کہ جہاں پہ لپلاس transform exist کرتا ہے یہ s کی وہ والی values ہیں جن پہ آپ لپلاس transform کمپیوٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو اس کا region of convergence کس طرح کا ہوگا ہاں مائنے سے آئے گا مائنے سے لکھ لیا اس کا region of convergence کیا ہوگا یہ والا ٹھیک ہے یہ میں ڈاٹڈ لائن اس لیے پلاٹ کر رہا ہوں کہ یہ بتا رہی ہے کہ اے اس میں نہیں ہے ٹھیک ہے اس region of convergence پہ اے نہیں ہے کیونکہ یہ equal to نہیں ہے یہ greater than ہے ٹھیک ہے تو یہ جو دونوں سیکونسز ہیں ان کے region of convergence اس اُلٹے ہیں ٹھیک ہے اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو اس plane ہے اسے اس plane کر دیں گے یہ sigma اور j میں گئے کیونکہ ٹھیک ہے اگر میں Fourier transform کی بات کرنا چاہوں تو وہ اس اس plane میں کی جگہ پہ ہوگا کوئی ڈی ہے Fourier transform کیسے نکلتا ہوتا ہے لاب last transform سے جب sigma 0 یعنی اس equation میں اگر میں sigma کو 0 کر دوں ختم کر دوں تو کیا ہوگا یہ ہی ہوگا کہ میں اس signal کا Fourier transform فائنڈ کرنے کی کوش کروں تو اگر میں sigma کو 0 کر دوں تو میں ادھر کدھر ہوں گا اس line پہ ہوں گا کیونکہ omega تو کچھ بھی ہو سکتا ہے ایسے ہی ہے ٹھیک ہے تو پتا کیا چلا کہ اگر اس region of convergence میں یہ line آتی ہے تو Fourier transform بھی exist کرتا ہے اور اگر نہیں آتی تو نہیں کرتا ساتھا لگے یعنی یہ والا region of convergence دیکھیں اس میں جو Fourier transform کی line ہے وہ یہ والی ہے ٹھیک ہے یہی والی ہے sigma 0 اور omega کی دو مرضی value لیکن یہ region of convergence میں line نہیں کرتی ہے ٹھیک ہے region of convergence میں line نہیں کرتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ان values کے لیے Fourier transform بھی نہیں کمپیوٹ کیا جا سکتا اور اگر Fourier transform کمپیوٹ نہیں کیا جا سکتا تو پھر یعنی میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس region of convergence کو دیکھ کے آپ بدا سکتے ہیں کہ کیا اس signal کا Fourier transform بھی exist کرتا ہے کیا نہیں کرتی ہے ٹھیک ہے اگر sigma is equal to zero value line region of convergence کے اندر ہے کرتا ہوگا نہیں ہے یعنی کرتا صحیح ہوگا اچھا ایک اور بات جو ہمیں اسی question سے پتا چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ s کی تو کوئی بھی value ہو سکتی ہے یعنی s اس plane میں جب آپ move کر رہے ہیں تو s کی values change کر رہے ہیں sigma کو change کر سکتے ہیں omega کو change کر سکتے ہیں اور آپ اس plane میں کہیں بھی جا سکتے ہیں ٹھیک اگر s کی value minus a equal ہو جائے تو پھر کیا ہوگا پھر یہ x sub s infinite ہو جائے ایسی ہی ہے یعنی اگر دیکھیں اس plane میں s کی کوئی بھی value ہو سکتی ہے ٹھیک لیکن اگر s minus a equal ہو جائے تو یہ ساری کی چیز infinity ہو جائے گی اگر یہ infinity ہو جائے گی تو اس طرح جو point ہوتا نا اسے ہم کہتے ہیں کہ یہ pole ہے ٹھیک ہے pole region of convergence کی اس value کو کہتے ہیں کہ جہاں پہ لاپلاس transform infinite ہو جاتا ہو ٹھیک ہے سمجھا گی بس تو اس کا pole بھی minus a پہ اس کا pole بھی minus a پہ دونوں pole minus a ہے پول کی طرح ایک اور چیز بھی ہوتی ہے جو ابھی ادھر نظر نہیں آرہی ویسے لیکن اسے کہتے ہیں zero zero s کی وہ value ہوتی ہیں کہ جہاں پہ لاپلاس transform کی value zero ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اس equation میں s کی کیا value ہوگی کہ لاپلاس transform کی value zero ہو جاتی a ہو تو one over two a جائے minus a ہو تو infinity ہو جائے گی question یہ ہے کہ اس equation میں s کی کی value ہو تا کہ x of s zero جائے infinite یعنی اگر s infinity کو approach کرنا شروع کر دے تو یہ ساری کی ساری کی zero ہو جائے گی ٹھیک ہے دوسرے الفاظ میں آپ ہی کہہ سکتے ہیں کہ اس لاپلاس transform کا zero ہے لیکن وہ zero infinity پہ بیٹھا ایک pole ہے جو minus a پہ بیٹھا ٹھیک ہے تو pole یہ صرف convention ہے یعنی pole والی values ہیں کہ جہاں پہ لاپلاس transform infinity آجاتا ہے zero والی values ہیں کہ جہاں پہ لاپلاس transform zero جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس region of convergence میں جب بھی ہم plot کرتے تو ہم usually بتاتے رہتے کہ pole کدھر آیا اور zero کدھر پہ نہیں پول ایک یو پول ایک سے زیادہ بھی ہو سکتے ہے ٹھیک ہے جیسے اگر ہم ایک اور اگزامپل کر لیں میرے پاہ یہ signal ہے x t equals 3 minus 2 t ut minus 2 minus t ut ویسے ہم نے پہلی اگزامپل کی بس میں ایک ہی کچھ values لے لیا ٹھیک ہے وہاں پہ اے آرہا تھا یہاں پہ 2 آرہا ہے وہاں پہ اے آرہا وہاں پہ 1 آرہا اور سکیل بھی آرہا ٹھیک ہے تو سکیلنگ سے اب تو آپ کو پہنے چل چکا کہ سکیلنگ سے کوئی پڑھ نہیں پڑھ تا ہوتا ٹھیک ہے خیر ہم نے اس کا نام لپلاس transform point کرنا ٹھیک ہے تو اگین اب باری باری دون terms کا individual لپلاس transform point کر کے انہیں add کر سکتے ٹھیک ہے اگر میں اس equation کا لپلاس فائنڈ کرنا two plus s t dt ٹھیک ہے اور اس کا answer آئے گا three over s plus two جیسے ابھی ٹھوٹی دیر پہلے ہم نہیں کیا نا یہاں پہ one آرہ تھا وہ one آگیا جہاں پہ a آرہ تھا وہ پہ two آرہ ٹھیک ہے اور اس کی جو condition ہوگی وہ کیا ہوگی ہوگی two plus sigma should greater than zero جیسے پہلے آرہی تھی a plus sigma should be greater than zero جیسے پہلے سمجھ آئیے میں ڈیریک لگ دیا تو پتہ کے چلا آئے آنسر کیا آئے گا x of s آئے گا جی three over s plus two minus two over s plus کیا آئے one اور دو conditions آئیں گی ایک condition ہے two plus sigma should be greater than zero اور ایک condition ہے one plus sigma should be greater than zero ایسی سمجھ آئی میں نے کیا کیا ہے جلا جلدی کر دیا لیکن دو terms تھی دونوں کے individual plass transform لے لی ہیں یہ scale ہو رہی تھی three سے یہ three آگیا a two آگیا یہ scale آگیا یہ minus two آگیا یہ a value one تھی تو یہ one آگیا کیوں آگیا یہ minus نسی تھی آگیا اور جو دو conditions بنیں گی بجے ہوں گی صحیح اچھا اسے تھوڑا اور simplify بھی کر سکتے ہیں اسے میں یوں بھی لکھ سکتا ہوں three s plus three minus two s minus four یہ صحیح لکھا ہے تو یہ کیا بنے گا یہ بنے گا s minus one over s plus two s plus one ٹھیک ہے جی تو دیکھیں اس کا region of convergence کس طرح کا ہوا کیا خیال ہے یہ condition کیا کہہ رہی ہے کہ sigma کو کس سے بڑھانا چاہیے minus two سے تو say minus two ادھر ہے اور یہ کیا کہہ رہی ہے کہ sigma کو کس سے بڑھانا چاہیے minus one دیکھیں دیکھیں ایک کیا کہتی ہے ایک یہ کہتی ہے کہ یہ سارا ریجن ریجن ہو کن ریجن دوسری کیا کہتی ہے یہ سارا ریجن ریجن ہو تو کون سوالا ہوگا minus one one minus one one کیونکہ یہ جگہ یہ والی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے لیکن اگر میں اس ریجن میں ہوں یہ دو لائنوں کے بیچ میں ہے تو اس ریجن میں یہ تو true ہے یہ والی کنڈیشن ہی نہیں ساتیسفی ہوتی ٹھیک ہے یہ جو minus one سے آگے والا ریجن ہے یہ جس پر دونوں ساتیسفائی ہوتی ہے اس لئے اس کا ریجن اور کنورین سے لانا وہ یہ ہوگا ٹھیک ہے اور اس کے دو پولز وہ کہاں کہاں ہے وہ پہ ایک منس دو پہ اگر اس منس دو ہو جائے تو تب یہ انفینیٹی ہو جاتا ہے اس منس دو ہو جائے تب یہ انفینیٹی ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اور اس کا زیرو کہاں پہ ہے اس کا زیرو ون پہ اور زیرو کو نا سرکل سے دنوٹ کرتا ٹھیک ہے کیوں 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 کہ اگر اور یوزلی نا ہم یہ ایک اور گنونس یہ ہے کہ ہم یوزلی کہتے ہیں کہ جتنے پولز آنا ہوتنے ہی زیرو ہونے چاہیے ٹھیک ہے تو اگر دو پولز ہیں تو دو زیرو ہونے چاہیے تو ایک زیرو تو دوسرا زیرو کہاں پہ ہوگا دوسرا زیرو ہے انفینیٹی ٹھیک ہے کیونکہ اگر س انفینیٹی ہو جائے چونکہ نیچے س سکوئر والی ترم آرہی ہے اور اوپر س والی ترم آرہی ہے تو لازمی ہے کہ یہ زیرو ہو جائے ٹھیک ہے جی ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک سگنل ہے جس کا لپلاس تانس ہم یہ ہے اس کا ریجن اور کنویجنسی ہے اس میں یہ دو پول دو زیرو دو ایک ون پہ اور ایک انفینیوٹی پہ ٹھیک ہوگی بات ٹیلے گوڑ آہ جی تو اس کا فوریر ٹرانس کرتا ہے اس سگنل کرتا ہے کیونکہ یہ جو میگا والی لائن ہے یہ ریجن آرہی کنویجنس کے اندر اچھا ایک اور سوال ہی آہ اگر یہ دونوں ادھر ہوتے تو پھر نہ ہو اچھا کیا یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی سگنل ہو جس کا ایک پول ادھر بھی ہو ہو سکتا ہے ہو سکتا نہیں ہو سکتا کیوں نہیں ہو سکتا چلیں یہ بتانے آدھا آنسر تو بھی ہے دیکھیں یہ اس لئے نہیں ہو سکتا کہ پول وہ والی جگہ ہوتی ہے جہاں پہ لائپلاس ٹرانس فارم انفینیٹی ہو جائے ٹھیک ہے دوسر علفاظ میں یہ وہ والی جگہ ہے جہاں لائپلاس ٹرانس اس لئے ریجن آب کنورجنس کے اندر کوئی پول نہیں آسکتا زیرو آسکتے کیونکہ زیرو پہ تو اس لئے زیرو ہونے لیکن پول نہیں آسکتا ٹھیک ہے اس لئے یہ یہ پاسیبل نہیں ہے صحیح ٹھیک ہے چلیں جی مجھے یہ بتائیں کہ میں اس لئے نہیں بتائیں لگ رہا اس میں کوئی غلط ہی ہے اگر میں اسے میں اگر اگر میں اگر یہ ویریابل سبسٹیٹیوشن نہیں کرتا اور اسے کمپیوٹ کرنی کوش کرتا تو کیا آئے گا مجھے بتائیں یہ مائنس آجائے اس کا انٹیگرل کیا آئے گا او مائنس ا پلس س ت اور نیچے کیا آجائے گا مائنس ا پلس س اور لیمٹس کیا آجائیں گی آئینس انفینیٹی تو زیرو یہ ختم آجائے گا ٹھیک ہے اب ڈالیں لیمٹس کو کیا آئے گا جی ون او ا پلس س یہ تو میں نے کامل لے لیا ت کو زیرو ڈالیں تو 1 مائنس مائنس انفینیٹی ڈالیں گے تو کیا آئے گا کیونکہ یہ کنڈیشن کہتی کہ یہ لیمٹس زیرو ٹھیک ہے جب مائنس انفینیٹی ڈالیں گے تو یہ زیرو ہو جائے گا تو یہ آنسر آئے گا 1 اور a پلس س یہ تو نا ہم نے کوئی غلط ہی کیے یہ مائنس نہیں آنا چاہیے تی پرائنگ اگل ڈالیں گے مائنس تی تو ہاں ٹھیک ہے نا وہ تو ٹھیک ہے یہاں اب ہم نے کوئی مائنس سائنگ کی غلط ہی کیا جو مجھے نظر نہیں آ رہی ہوگی زیرو تو انفینیٹی ای اف a پلس s p a ڈالیں گے ہاں کیا کہہ رہے آپ کیا کہہ رہے sorry کیوں نہیں نا اگر یہ ہو e of minus 2 t ٹھیک ہے یہ اسی طرح کی چیز ہے یہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو value ہے یہ less اسے کوئی negative value لے لیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ minus 2 t لے لیتے ہیں اب اگر t کو infinity ڈالیں گے تو کیا ہے گا 0 ہی ہے گا ٹھیک ہے حاضر میاری ہے کہ infinity ڈال سکتے ہیں تو وائد ان کے یہیے true ہو آپ فیلال اسے رکھ لیں میں اسے دیکھوں گا میں اس میں کیا غلطی کر رہا ہوں ٹھیک ہے ہو سکتا ہم اگلی کلاس میں بتا دو آپ فیلال آپ اسے یہ والی value true ہے کیونکہ یہ سیدھے سیدھے رستے سے آگے صحیح ہے اسے ٹھیک کر لیں اچھا جی آگے چلے اچھا سے ایک اور اگزامپل کر لیتے ہیں اس کیس میں کہہ رہے ہیں نہیں نا یہ نگٹیو ہے نا یہ نگٹیو ہے نا یہ نگٹیو ہے نا یہ تو ابھی بتایا ہے یہ کنڈیشن کیا کہہ رہے ہیں a plus sigma should be less than zero ٹھیک ہے یعنی یہ value negative ہے negative ہوگا تو infinity ڈالیں گا تو نہیں ہے میں نے مٹا دیا لیکن آپ مجھے غلطی سمجھا کے دیکھیں غلطی ہم نے یہ کیا ہے کہ وہ جو لیمٹس تھی نا مائنس انفینیٹی تو زیرو یہاں تھا ابھی جو ادھر میں نے جو مٹھایا ہے وہ یہ تھا اسے میں نے یہ لکھ دیا تھا یہ یہ نہیں ہونا چاہیے یہ یہ ہونا چاہیے کہہ سمجھا رہی ہے ابھی جو تھوڑی در پہلے میں نے مٹھایا ہے اس نے کہا لکھا تھا لیکس پرائم ایکوالز مائنس ٹھیک ہے یہ تی ویلی تھی جو جاری تھی مائنس انفینیٹی تھی زیرو تک ٹھیک ہے جب تی مائنس انفینیٹی ہوگا تا تی پرائم انفینیٹی ہوگا اور جب تی زیرو ہوگا تا تی پرائم بھی زیرو ہوگا اسے انفینیٹی تو زیرو ہونا چاہیے زیرو تو انفینیٹی نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے بات سمجھا گی یہ کیا غلطی تھی یہ دوبارہ لکھ دوں یہ جب انفینیٹی تو زیرو ہوگا تو ایک اور مائنس خود پہ خود آجائے یہ سمجھ آگی ہے یہ دوبارہ لکھ دوں یہ لیمٹس جو ڈالی تھی ابھی تھوڑی در پہلے وہ انفنیٹی تو زیرو ہونی چاہیے تھی میں نے زیرو ٹو انفنیٹی لکھ دیا ٹھیک ہے نیچے چھوٹی پہلی آنی چاہیے لیکن ابھی تو ہم اسے سبسٹیٹیوٹ کریں اسے اگر آپ نے فلپ کرنا ہے تو پھر ایک اور مائنس سائن ڈالنا پڑے اسے اگر زیرو ٹو انفنیٹی کرنا ہے تو یہاں مائنس ڈال دیں اور اسے زیرو ٹو انفنیٹی کرنا ہے تو وہ مائنس مائنس وہ اگنیا مائنس آجائے گا جو کہ ہم مس کر رہتے ہیں لیجن اور کنویس نہیں چینج ہوگا وہ چینج جائے گی اس کی ایکسپریشن چینج جائے گی مائنس آرہا تھا نا وہ مائنس ختم جائے گا دوبارہ کر لیں وہ اسی طرح رہ گا ہے دیو وہ کنڈکشن تو چینج نہیں ہوئی نا اے پلس سگما اے لازدن زیرو تو اسی طرح کھڑا رہا ہے ایکسپریشن جائے گی جو ایکس اف ایس کی آہ وہ مائنس ختم جائے گا بس صرف یہ ہوگا چلیں جی آہ آگے چلیں اس میں کوئی کنڈکشن آئے تو بتا دیں اور دوبارہ کر لیتے اچھا جی نہیں ہے تو پھر آگے چلتے یہ دیکھیں جی لیں جی یہ ایک اور ایک اور سکنل ہے جس کے لئے پلاس ٹانس فارم پھائنٹ دیا ہے ٹھیک ہے پہلی ٹرم تو بہت ہی سادھا لگ رہی ہے اگلی ٹرم کا کچھ کرنا ہے فائن کرنا ہے ایکس اف ایس ٹھیک ہے تو یہ تو وہی ٹرم میں جب نے توڑی در پہلے کی تھی ادھر یہ کوسائن ایک ایک سکار یا تو اس کے ساتھ کچھ کرنا پڑے گا تو دیکھیں میں ایسے بھی کر سکتا ہوں کہ میں اس کوسائن کو کیا کر لوں ایکسپنینشل کی فارم میں لکھ لوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے کیا آئے گا پلاس ا اور مائنس ٹ اور ادھر کیا آئے گا 1 by 2 ٹھیک ہو گیا کوسائن کی جگہ میں نے یہ لکھ لیا ہے تو اب میں ان دونوں ٹرمز کو لہذا لکھ دیتا ہوں تو یہ آجے گا e of минس t u t plus one by two e of minus one plus three j t ut ٹھیک ہو گیا ان دونوں کے terms کو combine کر کر کھئی minus common لیا تو یہ plus one ہو گیا اور یہ minus three j ہو گیا اور ان دونوں میں minus common لیا تو minus bar آ گیا one plus three j ہو گیا t دونوں کے ساتھ آ رہا ہے تو وہ t با نہیں گیا اب یہ familiar form آ گئی ہے اب ہم ڈائریکٹ لکھ سکتے ہیں کہ اس کا plus transform کیا ہوگا ہمٹائیں گے اس کا در نظر آ رہا کیا ہوگا one over s plus two اس کی condition کیا ہوگی کہ sigma plus two should be greater than zero ٹھیک ہو گیا آگے چلیں اس کے ساتھ کیا ہوگا one by two تو ایسے ہی آجا گا آگے کیا ہے گا one over s plus one minus three ٹھیک ہے جو a کی ویڈیو آجا گی اور اس کی condition کیا ہوگی سگمہ تو ٹھیک ہے آگے بتائیں یہ کنڈیشن ہوگی کیا خیال ہے اسے verify کر لیتے ہیں ٹھیک ہے ہاں جی ہم کیا کرنا چاہ رہے ہیں ہم اس portion کا لاپلاس transform لینا چاہ رہے ہیں اس والی term کا ٹھیک ہے تو کیا کریں گے integral لیں گے e of minus st کریں گے dt کریں گے صحیح ہے اور یہ ختم مجھے کر یہاں کیا جائے گا zero to infinity ٹھیک ہے یہ constant ہے تو یہ کہاں چلا جائے گا بار ٹھیک ہے ان دونوں کو combine کر کے لکھنے یہ بنے گا 1 by 2 zero to infinity e of minus 1 minus 3j plus sigma plus j omega t dt ٹھیک ہے یا 1 by 2 zero to infinity e of minus 1 plus sigma minus j j in دونوں میں j common لے رہا ہوں ٹھیک ہے کیا جائے گا 3 minus omega t dt ٹھیک ہے تو یہ جے والی term ہے یہ matter کرتی ہے یا نہیں کرتی یہ سوال ہے نہیں کرتی کیوں نہیں کرتی کیوں نہیں کرتی کیوں کہ جو complex exponential ہوتا ہے اس کا absolute value 1 ہوتی ہے ٹھیک ہے جہاں میکا آرہا 3 minus میکا آرہا فرق تو نہیں پڑتا نہ سمجھا رہیے کہ یہ کیوں نہیں میٹر کرتا ٹھیک ہے یہ والی جو term ہے یہ ساری complex exponential ہے ٹھیک ہے اور complex exponential کی کیونکہ absolute value 1 ہوتی ہے تو یہ نہ converge کرتا نہ diverge کرتا ہے ایک ہی جگہ بیٹھا ٹھیک ہے تو یہ چیز matter کرے گی وہ یہ ہی ہوگی تو آپ بتائیں یہ condition کیا بنے گی ثغمہ 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 آگے چلیں ہی دھر کیا آئے گا plus one by two one over s plus one plus three ٹھیک ہے اور اس کی condition کیا ہوگی یہی condition ہے ٹھیک ہے یہ سگمہ تو نہیں چینج ہونا یہ والی چیز نیگٹیو ہے یہ والی چیز بھی اسی بھی میٹر نہیں کرتے صحیح جی تو یہ آگیا اب کیا کریں اسے ٹوڑا اور سمپلیفائی کر لیں تو یہ آجے گا اس پلس ٹو انٹو اس پلس ون مائنس ٹری جے اس پلس ون پلس ٹری جے اوپر کیا آئے گا اوپر بہت کچھ آجے گا وہ دیکھیں کیا آئے گا ٹو بھی آئے گا اسے سمپلیفائی کر لیں یہ آئے گا چلیں ہاں لکھلیتے ہیں ٹو اس پلس ون مائنس ٹری جے اس پلس ون پلس ٹری جے ٹھیک ہو گیا پلس اس پلس ٹو اس پلس ون پلس ٹری جے اس کا احساس ایک آسان حل بھی تھا لیکن چلیں پلس آگے آئے گا اس پلس ٹو اس پلس ون مائنس ٹری اس کا آسان حل یہ ہے کہ پہلے ان دونوں کو کمبائن کر لیں پھر اس کے ساتھ کمبائن کر لیں ٹھیک ہے تو وہ تھوڑی سمپلیفائی کر لیں سیاہ کے سال نہیں ہوگا نہ کریں میں تو وہ بتانا چاہوں گا اگر آنے زیڑو اس کمپیوٹ کرنا ہے تو سال کرنا پھر گا ٹھیک ہے چلیں جی تو اس کا ریجن او کنویجنس کیا ہوگا چار خیال ہیں ٹھیک ہے یعنی یہ کیا کر رہا ہے سگما شوڈ بی گریٹر دن مائنس ٹو اور یہ کہا ہے سگما شوڈ بی گریٹر دن مائنس ٹو تو اگر اسی طرح کی چیز آجے گی ٹھیک ہے چلیں اس کے پولز کان پہ ہوں گا مائنس ٹو پہ ایک پول ہوگا اور باقی پولز کان پہ ہوں گا مائنس ٹو پہ مائنس ٹو پہ کیسے ہوگا آئیڈیا دے جی اس کے پولز کان پہ ہوں گے مائنس ٹری جے پہ کیا ہوگا دیکھیں اگر میں اس کو مائنس ٹری جے ڈال دوں تو یہ مائنس ٹری جے ٹری جے کینسل ہو جائیں گے یہ وان نہ جائے گا انفنیٹی تو نہیں ہوگا ہاں ایس کو یہ پوری چیز ہونی چاہیے ٹھیک ہے یعنی اگر ایس ہو جائے مائنس ٹری جائے تو یہ سب کا سب کا انسل آؤٹ ہوگا اسی در اگر ایس ہو جائے مائنس ٹری جائے تو یہ والی ٹرم دیر ہو جائے ٹھیک ہے تو یہ والی ٹرم ادھر کدھر ہے یعنی اس کے دو تین پولز ہیں ایک ہے ایس ایکل ٹو پہ ایک ہے ایس ایکل ٹو پہ ایک ہے ایس ایکل ٹو مائنس ٹری جے پہ ایک اس is equal to minus 1 minus 3j پہ ٹھیک ہے تو یہ minus 2 والا تو یہ آگیا minus 1 plus 3j ادھر باتھا ہوگا اور minus 1 minus 3j ادھر باتھا ٹھیک ہے تو یہ تین پولز ہوں گے تین zeros بھی ہوں گے جو آپ فارق ٹائم میں کلکلیٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس سے یہ simplify کرنی پڑے گی لیکن ہو جائے گی ٹھیک ہے 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 کیا کریں ایک اور اگزامپل کر لیں ایک اور اگزامپل کر لیں اچھا یہ جو ابھی تک ہم نے اگزامپل کیا دیکھیں ان میں ہم ایک خاص قسم کا سگنل لے رہے ہیں وہ ایکسپنینشل سگنل ہے جب بھی ہم دیکھتے ہیں یہ ایکسپنینشل سگنل ہے یا وہ پوزیٹیو کی طرف ہے یا وہ نیگٹیو کی طرف ہے اور جب بھی یہ ایکسپنینشل سگنل لیتے ہیں تو جو آخر میں آنسر آتا ہے وہ مجھے اس طرح سے ایک فریکشن کی فرم میں آجاتا ہے اسے کہتے ہیں اسے کہتے ہیں ریشنل فرم جیسے ریشنل نمبر کسی دو نمبر کی فریکشن کی فرم میں ہوتا ہے اس طرح ریشنل فنکشن کسی دو ایکسپرشن کی فرم میں ہوتا ہے یا نیومریٹر ہے اور ایک دنونیٹر ٹھیک ہے تو جب بھی آپ کے پاس ایکسپنینشل سگنل ہونا تو ان کا جو لپلاس پر انسرومر میں اچھا ریشنل فنکشن بنتا ہے ٹھیک ہے تو جی x of t equals delta of t minus 4 by 3 minus t ut plus 1 by 3 minus 2t ut بتائی جی کس کا لے پلاس transform بائی again یہ دونوں تجالے پچھانے ہیں ٹھیک ہے ان کے پہلے لکھ لیتے ہیں کیا آئے گا minus 4 by 3 1 over s plus 1 ٹھیک ہے اور condition وہی ہے کہ sigma plus 1 should be great than 0 ادھر کیا آئے گا 1 by 3 1 over s plus 2 sigma plus 2 should be great than 0 اس کا کیا ہوگا 1 over s یا 1 دو آنسر ہیں بتائیں یہ گون سوالہ ٹھیک ہے نکال لیتے ہیں delta of t e of minus st dt یہ ہی کرنا ہے لیمٹ جاری ہے minus infinity سے infinity تو کیا کہلے جی اس کا آنسر جا ہوا اب یہ آب 1 کہہ رہا ہے اب آب آنے اور s پہ آگیا رہا ہے جی اس کا آنسر ہے 1 over s 0 estou کیا مانے اور تُو کہیں ماں نے کوئی نurstی ہوئی ڈیو رہا ہے ڈیو رہا ہے 24 پہ آگیا ہے نرف کوئی بتائیں ہاں جی کیوں زیرو آئے گا بتائیں تو تو ت کی جگہ پٹ کریں گے تو زیرو آئے گا ہاں ت کی جگہ پٹ کریں گے تو زیرو آئے گا دیلٹا آف تی کب ون ہوگا زیرو جب تی زیرو آئے گا تو تو یہ یہ کئی دفع کر چکے ہیں اس کا انسر کیا ہے پھر اس کا انسر کیا ہے پھر اس کا انسر کیا ہے پھر اس کا انسر کیا ہے بچہ آپ ہی بتائیں گے آپ نے بے آپ نے بےان بدل لیا دیکھیں یہ بہی ایڈنٹا آف تی کا ایڈنٹا آئے گا یہ چونکہ تی اکل دو زیرو پہ ہے تو اس کی ویلیو تی اکل دو زیرو پہ ون ہوگی تو یہ ون سے سکے لے ٹھیک ہے تو ادھر کے آئے گا مان اب آگے آپ کے مرضی ہے اسے solve کر لیں ٹھیک ہے کرنا ہے solve کوئنس کنڈیشن یہ دیکھنا یہ دیکھنا یہ آئے گا 4 by 3 میں اسے solve کر نہیں کوشش کر ہوں minus t e of minus st dt اگر میں اس term کا لاپلاس transform فائنڈ کروں تو کچھ اس طرح کی چیز آئے گی اور یہ آجائے گا 0 to infinity کیونکہ یہ u of t ہے تو یہ آجائے گا 4 by 3 0 to infinity e of minus 1 plus st dt ٹھیک ہے اب آپ نے صرف یہ make sure کرنا ہے کہ یہ جو ہے یہ ایک decaying exponential ٹھیک ہے یہ کب decaying exponential ہوگا جب یہ والی value greater than 0 positive value ہوگی ابھی یہ time کے ساتھ کام ہوگا اور positive value کو کیا مطلب ہے کہ 1 plus s 0 سے بڑھا ہے لیکن s جو ہے وہ اصل میں کیا ہے وہ sigma plus j omega ہے اور j omega میٹر نہیں کرتا اس لئے ہم j omega کو نکال دیتے ہیں اگر یہاں یہ نہ ہوتا بلکہ یہ ہوتا تو پھر کیا ہوتا اب 1 plus s کو less than 0 ہونے چاہیے ٹھیک ہے تو وہ condition alert ہو جائے گی چلیں گے اسے simplify کریں بتائیں کیا ہے گا یا میں ڈیریکٹ لہی دوں در سے دیکھتے ہیں ایک ہم نے غلطی کیا یہ بک جو بک کی اگزامپل ہو کہتی ہیں یہاں پہ 2 ہے تو یہاں پہ 2 ہے تو یہاں پہ 2 ہے تو یہاں منس 2 ہو جائے گا بس یہ فرق کرتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ ایم کی value منس 2 ہوگی اس کے ساتھ اگر ایسے ہے تو پھر یہاں پہ کیا آئے گا منس 2 ٹھیک ہے تو اسے اگر ہم simplify کر لیں تو اس کا answer آتا ہے s plus 1 into s minus 2 اور اوپر آ جاتا ہے s minus 1 whole square ٹھیک ہے میں نے یہ ڈیریکٹ لگ دیا ہے آپ اسے solve کر سکتے ہیں اور اس کا جو region of convergence ہے وہ کیا ہوگا وہ بتا دیں بس یہ کہتا ہے minus 1 یہ کہتا ہے plus 2 تو یہ یہ ہوگا ٹھیک ہے صحیح جی اور پول تو یہ draw کر دی ہے zeros کہاں پہ ہوں گے zero کہاں پہ ہوں گے plus 1 پہ اور دوسرا zero کہاں ہوں گا اگر ہم نے گنتی پوری کرنی ہے اگر ہم نے یہ کہنا ہے کہ جتنے پولز ہے آپ میں zeros ہونے چاہیے تو پول سے سامنے نظر آ رہے ہیں دو ہیں ایک منس 1 پہ ایک ٹو پہ ہے zeros کتنے ہوں گے zeros بھی دو ہیں تو انفنیٹی پہ نہیں ہو سکتا اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں جو order اس پولینومیل کا ہے وہی order اس پولینومیل کا ہے ٹھیک ہے اگر یہاں سکوئر نہ ہوتا پھر دوسرا zero انفنیٹی پہ ہونا تھا کیوں کیوں کہ اگر ہم اس سے انفنیٹی کرتے ہیں یہاں انفنیٹی ڈالتے ہیں یہاں انفنیٹی یہاں انفنیٹی سکوئر آ رہا ہے ٹھیک ہے اب اگر یہ سکوئر ہے تو پھر اس کا ملہ ہے کہ دونوں پولینومیل دنومیلیٹر کا آرڈر ایک ہی ہے اب انفنیٹی ڈالنے زیرو نہیں ہوگا ٹھیک ہے اس کے اس میں ہم یہ کہتے ہیں تو یہ ایسے ہی ہے کہ یہ اس مائنس ون انٹو اس مائنس ون تو دوسرا زیرو بھی ادھر ہی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے پلس ون بنی ہو سکتا ہے آہ ساری منس ون بنی ہو سکتا ہے تو اگر اس طرح کا کیس آجائے کہ جہاں پہ دو یا دو سے زیادہ زیروز ایک ہی جگہ پہ ہوں یا دو سے زیادہ پولز ایک ہی جگہ پہ ہوں تو اسے ہم کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا یہ جو ہے یہ ہے سیکنڈ آرڈر زیرو ٹھیک ہے سیکنڈ آرڈر زیرو کا مطلب ہے کہ یہاں پہ دو زیروز پڑھیں چلیں جی بس کر دیں یہ لائن نہیں آرہی ساری آرہی اس کا فوریر ٹرانسفارم بھی نہیں اگزیسٹ کرتا ٹھیک ہے اچھا جی یہ ہم نے اب کیا کر لیا ہے ہم نے لائپلاس ٹرانسفارم دیکھ لیا ہے کیا ہوتا ہے ہم نے اسے کمپیوٹ کرنا دیکھ لیا ہے ہم نے ریجن آف کنورجنز پولز زیروز پلوٹز دیکھ لیا ہے اب جو اگلا ٹاپک ہے وہ ہے پروپرٹیز آف ریجن آف کنورجنز ٹھیک ہے یعنی ہم ریجن آف کنورجنز کی نہ کچھ پروپرٹیز دیکھیں گے یہ کس طرح کا ہوتا ہے کیا کسی خاص سیکونس کے لئے اس کی خاص شیپ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی یا کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا تو اس میں پہلی پروپرٹی جلدی سے دیکھ لیتے ہیں اب پھر چھٹی کر لیں ٹھیک ہے پروپرٹیز آف رو سی رو سی سٹانڈز ور ریجن آف کنورجنز پہلی پروپرٹی ہے نا وہ یہ کہتی ہے اور وہ اس فگر سے ظاہر بھی آئے پہلی پروپرٹی یہ کہتی ہے جی کہ جو ریجن آف کنورجنز ہے نا وہ ہمیشہ جو ریجن آف کنورجنز ہے وہ ہمیشہ ان ورٹیکل لائنز کی فہم میں ہوتا ٹھیک ہے یعنی اسے بک نام دیتی ہے سٹریپس کا یعنی یہ ہمیشہ ایک سٹریپ کی فارم میں ہوتا ہے کہ اچھا اس طرح والی سٹریپ یا اس طرح والی سٹریپ یا کوئی کے حساس پہ ہو سکتا ہے کہ یہ سٹریپ کچھ اس طرح کی ہو کہ ریجن آف کنورجنز یہ ہو سے ایک کنڈیشن ہے وہ یہ کہتی ہے کہ سگما پلاس ون شود بی گریٹر دن زیرو اور دوسری کہتی ہے کہ سگما مائنس ون شود بی لیٹر دن زیرو نکل سکتی ہے نا تو اس کیس میں کیا ہوگا ایک کہتا ہے مائنس ون سے بڑا دوسرا کہتا ہے ون سے چھوٹا تو ریجن آف کنورجنز سے یہ بیج والا آجائے گا ٹھیک ہے لیکن ہوگا ہمیشہ اس طرح کی ایک سٹریپ کی فارم میں کہ جس میں امیگا کی کوئی بھی ویلی ہو سکتی ہے باؤنڈڈ ہے سگما سے کسی سگما سے شروع ہو کے کسی دوسرا سگما تک چلا جاتا ہے یا کسی سگما سے شروع ہو کے انفنیٹی تک چلا جاتا ہے یا کسی سگما سے شروع ہو کے منس انفنیٹی تک چلا جاتا ہے ٹھیک ہے اور یہ ایسا کیوں ہے یہ ایسا اس میں جاتے ہے کہ دیکھیں جو ہم نے یہ جو کنڈیشن نکال دیا ہے جو کنورجنز کی کنڈیشن ہے وہ دیپینڈ ہی سگما پہ کرتی ہے وہ امیگا پہ دیپینڈ ہی نہیں کرتی ہے ٹھیک ہے لیکن پلاس پر آسکاروں کی یہ جب بھی ہم کنڈیشن لکھتے ہیں وہ محشہ سگما پہ دیپینڈ کر دیتی ہے جب امیگا پہ دیپینڈ نہیں کرتی ہے جب امیگا پہ ڈیپینڈ نہیں کرتی تو دوسرے الفاظ میں امیگا اس Queens axis پہ کچھ بھی ہو سکتا ہے جب اس exe پہ کچھ بھی ہو سکتا ہے اس مد��는ہ امیشہ اسی طرح کی ایک فارم آئی اس کہ اگر سگما کی کوئی خاص horm коیلیو ریجن and conversions کے اندھر ہے تو لازمی ہے کہ پھر یہ پوری line ریجن of conversions کے اندھر ہے کیوں 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 وہ بھی سگما کچھ بھی ہو سکتا ہے ٹھیک تو جب یہ پوری لائن سگم آگ جب یہ پوری لائن ریجن اور کرویشن کے اندر ہوگی تو لازمی ہے کہ ریجن اور کرویشن ہمیشہ ایک ریجن ایک ورٹیکل ریجن کی فرم میں ہوگا ٹھیک یہ پہلی پروپٹی تھی اگلی پروپٹی اگلی جاؤ پڑے ٹھیک 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 موسیقی